بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے گرانتھو سومس پڑھنا ہے گرانتھو سومس مینز کہ وہ فیشیز جن کے اندر بقاعدہ طور پر جا موجود ہوتا ہے اس کے اندر جو کامن فیش گرم دیکھیں تو یہ آپ کو شور کا نظر آ رہی ہے یہ ایک نسال ہے الیکٹرک ریس اس کے اندر شامل ہے یہ الیکٹرک ریس کی ڈائیگرام آپ کو سکتے ہیں یہ بھی اسی میں آئے گی اور پھر یہ ہے منٹا ریس یہ بھی اسی کے اندر انکلوڈ ہے تو گرانتھو سومس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو پہلے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر جاز موجود ہیں سب سے پہلا جو ان کی جو کریکٹریسٹک ہے جا ان کے اندر موجود ہیں پیئرڈ اپینجیز ہیں یعنی کہ ساتھ میں ان کے فنز لگے ہوں گے دونوں اطراف میں پیئرڈ پیئرڈ فارم میں دونوں طرف اپینجیز کہتے ہیں اطراف میں باہر کی طرف نکلے ہوئے کوئی بھی سٹرکچرز جی تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ نوٹو کورڈ ان کی ورٹی پیرڈ کالم کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے انٹرنال ایئر کے اندر ان کی 3 semi-circular canals ہوتی ہیں جیسے ہمن میں موجود ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی canals ہوتی ہیں 3 semi-circular canals اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی مزید آگے دو ایڈاپٹیشنز ہیں جن کا بھی تھوڑا تذکرہ بھی ہو چکے کہ جاز ان کے اندر موجود ہیں اور پیکٹورال فیلز ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جاز are used in fading it is responsible for transition to move active predatory lifestyle pectoral and pelvic fins of fishes are paired in fishes pelvic اور pectoral fins ان کے اندر موجود ہیں pelvic اور pectoral fins یہ آپ دیکھ سکتے ہیں pelvic fins 2 ہیں اور اسی طریقے سے یہ pectoral ہیں ایک دوسری سائٹ پر pectoral موجود ہوگا ڈیو 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 یہ سب سے پہلی پیشیس تھی جن کے اندر جا پایا جاتا تھا جا جب بڑا ڈیو 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 وہ co بڑا ڈیو ڈیو اس میں یہ کارٹیلیجز فیشیز ہوتی ہیں ان کی جو اگزمپل ہے وہ ابھی دکھا چکے ہیں آپ کو شارک ہے اس کے ٹریز ہیں جی تو پہلے ان کی کیا خصوصیت ہے کہ کارنیورز ہیں سکیوینجرز ہیں یہ گوشت کھو رہے ہیں اب دوسری جو فیشیز ہیں ان کو یہ کھائیں گے دی های بائٹنگ ماؤت پارٹس ان کے دانت بھی ہیں ان کے اندر جن کو بائٹنگ ماؤت پارڈ کا نام دیا گیا ہے دی های پیرڈ اپنجز دی پوزیس ڈرمال پلیکوائیڈ سکیلز اینڈ کارٹیلیجنس انڈو سکیلیٹن یعنی کہ جو سکیلیٹن ہے وہ کارٹیلیجنس ہے پلیکوائیڈ سکیلز ابھی نیکسٹ آپ کو ڈائیگرام میں دکھائے جائیں گے یہ پلیکوائیڈ سکیلز ہیں جو شارک اندر موجود ہوتے ہیں باقی یہاں پر سیکلائیڈ ہے آٹینائیڈ ہے اور گینائیڈ ہے یہ سارے سکیلز کی فارم ہے جو کہ مختلف فشیز میں ہوتے ہیں نیکسٹ کلاز ان کی ہے الاسمو برانکی الاسمو اس پلیٹ میٹل پلس برانکیا گیلز ان کے اندر گیلز بھی ہیں اور ان کے اندر جو ان کے اندر جو ان کا سکیلیٹ ہے وہ کارٹیلیج ہے جس کی وجہ سے پلیٹ میٹل کا ان کو نام دیا گیا دیار کارٹیلیجنس سکیلیٹن اس پارٹلی اوسیفائیڈ پارٹلی اوسیفائیڈ مینس کے جو سٹکچر بونز کے اندر ہوتے ہیں بونز جن سے مل کر بنتی ہے کچھ حد تک اس کے سکیلیٹن میں بھی موجود ہوں گے پلیٹ کوئٹ سکیلز آر پریزنٹ اور سمٹائم ان کے اوپر سکیلز نہیں بھی ہوتے اور سمٹائم ہوتے بھی ہیں اگزمپل شارکس سکیٹس ریس شارکس اگر بات کریں تو ایولیشن آف شارکس یہ ڈیمونین پیڈ میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جاز جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے 375 ملین یئرز اگو ان کا یہ ٹائم بنتا ہے سرٹین فیچرز اور بونی فیشیز آر پریزنٹ ان الازمو برینکس کچھ حد تک بونی فیشیز کے فیچرز اس میں موجود ہیں جیسے کہ ابھی بتایا کہ کچھ بونی سٹکچر بھی کارٹلیج کے اندر موجود ہوگا تب داتے خود یہ ایک کریکٹر ہے کچھ کریکٹر ہیں جیسے کہ بلیڈر موجود ہوتا ہے ان کے اندر سویں بلیڈر موجود ہے ریگلوشن آف بونسائی بونسائی میں مدد دیتے تھے بونسائی کہتے ہیں کہ پارنی کے اندر تہرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے فشیز کے اگل کور اس کے اندر موجود ہے ان کے اندر سم ٹائم موجود ہوتا ہے لیکن یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ درست نہیں ہے سیکنڈ یہاں پر ہمارے پاس ان کی باڈی وال کو ڈسکس کیا گیا ہے باڈی وال شارکس ہے ٹاف سکین ڈرم پلیکویڈ سکیلز ہیں سکین پر پلیکویڈ سکیلز بھی موجود ہوں گے دے گیو سکین ٹاف سینڈ پیپر جیسے ریگمال کی ترہاں یہ خردرہ سا جو ہے یہ ان کا ٹیکسچر بنا دیں گے شارک کے ٹیت کی اگرام بات کریں تو ان کے اندر ٹیت موجود ہوتے ہیں یہ ان کا بڑا ہی اہم سٹرکچر ہے اور یہ ان کے ٹیت بنتے رہتے ہیں اور انس کے اندر بہت ساری روز موجود ہوسکتی ہیں اپ ٹو فیفٹین روز موجود ہوسکتی ہیں آہ ٹیتھ سکین کے اندر تیتھ آف شارک آر موڈیفائیڈ پلیکویڈ سکیلز ہیں یہ نہیں کہ جو ٹیتھ ہیں وہ پلیکویڈ جو سکیلز ہیں وہ ہی موڈیفائیڈ ہو گئے ہیں ٹیتھ کے اندر جیسے کہ انسان کے اندر ایک رو موجود ہے بعض وقت پیچھے سے بھی دانت نکل آتے ہیں تو وہ سیکنڈ رو بن جائے گے ٹیتھ اور سیکنڈ رو آر اٹیچ ٹو بہائنڈ آف دل لائیگیمنٹ اور وہ لائیگیمنٹ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کی جیسے کہ لائیگیمنٹ ہمارے کونیوں میں موجود ہیں اٹیچمنٹ کا کام کرواتے ہیں تو دانت لائیگیمنٹ کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہوں گے نئی فارمیشن کیسے ہوگی ٹیتھ کی نئی فارمیشن کیسے ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ old tooth on point of being shut جب نیا پرانا جو ہے ٹیتھ اس کا توتھ اپنا ٹائم مکمل کر لے گا تو نیچے سے ایک نیا جو ہے وہ ٹوتھ آ جائے گا اس طریقے سے اس کے اندر ایک اسی جگہ پر جو ہے بلکل فٹ ہو جائے گا اس طریقے سے ان کے اندر نئے ٹیتھ بنتے رہتے ہیں تو یہاں پر یہ crown کی شکل بنایں گے جیسے ابھی پکچر میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری رو موجود ہے crown like structure بنا رہے ہیں تو this replacement is rapid in young sharks young sharks میں اس teeth بننے کا مرلہ وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے ویسے تو through out life time to time کی یہ بنتی رہتی ہیں لیکن young stage میں تقریب میں یہ 6 سال کی ہوتی ہیں اس وقت تیز ہو جاتا ہے یہ teeth بننے کا مرلہ اور 12 سال کی جب ہوتی ہیں تو اس وقت یہ بننا شروع کر دیتے ہیں یہ بنتے کیوں ہیں اتنے زیادہ ان کے اندر teeth ہیں کیوں کیونکہ یہ carnivores ہیں ان کو چیر پھاڑ کر اپنا شکار حاصل کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ملسک کے scales جو shells جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ rigid ہوتے ہیں اس کو توڑنے کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں سائز اندھے ہی بیٹ کی بات کریں شارک رینج سائز 1 میٹر تین میٹر یہ ایک سے دس میٹر تک ہو سکتی ہیں لیکن کچھ شارک ایسی ہیں جو کہ ایکسینٹ ہو چکے ہیں وہ پندرہ میٹر تک بھی ان کا سائز ملا ہے لارجس شارکس آر ناٹ پریڈیٹی جو شارکس بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ پریڈیٹی نہیں نہیں رہ سکتی ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنی چوستی نہیں رہتی کہ وہ شکار کر سکے تو پھر وہ پلنک ٹاؤنز کو کیپچر کرتے ہیں پلنک ٹاؤنز کو کیپچر کریں گے اس کے لئے ان کے جو فرینجلز آرک ہے وہ موڈیفائی ہو گئی ہیں یعنی اچھے طریقے سے پانی جو ہے وہ فرینجل سلٹ سے گزرتا ہے اور اس کے اندر جو بھی میٹریل ہوتا ہے ان کے خوراکہ وہ ایزی لی اس کو کیپچر کر لیتی ہیں موسیقی موسیقی